کسی کمیٹی سے کسی بھی پیکیج سے برستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آئینی اصلاحات نہیں کی جائیں گی اور صوبائی خود مختیاری نہیں دی جائے گی ہمارے وسائل پہ ہمارے حق اور ہماری دسترست ہونی چاہیے میں بڑی مذہب سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو کمیٹییں بنائی گئی تھی وہ بے بست تھی مجبور تھی اور جو وہ ریکمینڈیشنز دینی چاہتی تھی اور جو انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریکمینڈیشنز ان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے پاہی تھی پچھلی دو تین دہائیوں سے روز بر روز جو ہمارے یہاں کوم پرست جماعتیں ہیں تحریکیں ہیں تنظیمیں ہیں ان کو عوام کی زیادہ حمایت حاصل ہوتی جا رہی ہے مسلح مضائمت جو ہو رہی ہے اس کو لوگوں کی حمایت زیادہ زیادہ حاصل ہوتی جا رہی ہے اور یہی سلسلہ رہا تو شاید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے چل کے یہاں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اب بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے حکمران چاہیں تو آج بھی اس ملک کی بقا کے لیے سالمیت کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے جب سے میں نے اوتھ لیا ہے میرے لیے اس قسم کے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ میں آج تک اس کے بعد کوئی اسمبلی کا اجلاس تک اٹھینڈ نہیں کر سکاؤں